اکتیار کیا گیا تو پاکستان کے اندر بعض دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ بس یہ خالی خولی باتیں ہوں گی ہونا کیا ہے بس ایسے ہی باتیں کر کے چلے جائیں گے لیکن دوسرے لوگ جو جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ سامنے آتے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک کام اگر پاکستان نے امریکہ کی منشاہ کے مطابق دو مور نہ کیا تو پاکستان کے اندر شروع ہو جائے گا اور وہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہوگا آج خبریں جو ہمارے تک پہنچ رہے ہیں اس میں قرم ایجنسی کے قریب افغانستان کے سرحد کے قریب کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے ڈرون کا جس میں مبینہ طور پر تین دہشت جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کانی نیٹورک کے کمانڈر عبد الرشید کے غزنی کمپاؤنڈ پر یہ حملہ کیا گیا جہاں پر یہ ہلاک ہوئے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ حکانی نیٹورک جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ کہاں ہیں کیا وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے درمیان ابھی بھی کہیں موجود ہے جسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امریکیوں کی طرف سے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کا احاطہ کرنا بھی ضروری ہے اس وقت ائر مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹالی فون لائن پر موجود ہیں شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا شاہد صاحب یہ ڈرون حملوں کی پولیسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں ہم اور مدہ کیا ہے کیا پاکستان آن پیج ہے امریکنز کے ساتھ ایک ہی پولیسی ہے یا یہ امریکنز اپنی آٹ اوف فری ویل جو ہے حملہ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں بات میں دیکھیں جی ایک پیج تو ہرگز نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ان کے تحادی بھی تھے تو وہ انٹیلیجنس کے نام پر کچھ ایریا کی کلیرنس لیا کرتے تھے جہاں ان کے اور اسی کیار میں وہ جب چاہتے تھے عام ڈرونز کے ساتھ ریکانیسنس کے ساتھ وہ اٹیک بھی کر دیتے تھے اور یوں آپ یوں سکتے لیں میں یہ کرتے ہوئے ریکانیسنس کرتے ہوئے انہیں کچھ ٹارگٹس ہیں وہ بھی کہیں نظر آئے لہٰذا انہوں نے اٹیک کر دیا پھر کئی مردہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہم اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہمیں اطلاع ملے گی کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف ایکٹن کرتے ہیں جس کو وہ بیٹ طالبان کہا کرتے تھے وہ جہاں کہیں ہمیں ان کی اطلاع ملے گی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جا کے ہم ان کے اوپر ڈرون اٹیک کریں حالتا یہ پالیسی جب ہم ان کے اتحادی تھے اس وقت یہ اس طرح ہوتا رہا مگر اس میں ایک اور بات کہ ہم نے ان کو کچھ فری زونز دے رکھی تھی جیسے ایک کوریڈور تھا جس کے اندر سے ان کی فلائنگ ایکٹیوٹی ہوتی تھی اس نام پر کہ ان کی جو لجسپکس ہے اس کے لیے انہیں وہ کوریڈور چاہیے تھا جس کے تھو اپنی فلائنگ ایکٹیوٹی وہ کر سکیں اور اس پوریڈور کے تھو اپنی لجسپکس جو ہے سپلائی کا استعاد و سمان وہ اپنی افواج تک پہنچا سکیں یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کیا وقت آ گیا ہے ان کا مقصد کیا ہے وہ جو آپ نے پوچھا مقصد یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا کہ پاکستان دہشت گردی کی اماجگاہ ہے اور یہ کون اس طرح کا بیانیاں تیار کرتا ہے اور کون بڑے زور و شور سے یہ بات کرتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان جو ہے یعنی پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے پچھلے پندرہ سال سے کوئی ستر پچھتر ہزار کے قریب لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے اور اتنی قربانیاں معیشت ہماری جو ہے وہ کتنی بھری طرح متاثر ہوئی یہ ساری کی ساری باتیں حقائق ہیں یہ حقائق پر مبنی ہیں اور ہندوستان جس کو امریکہ کہتا ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کے معاملے میں بھارت کا بڑا اہم ساتھی ہے اور ہندوستان کو افغانستان میں وہ ایک بہت اہم جگہ دینا چاہتا ہے اور ہندوستان سے کہتا ہے کہ پاکستان پر نظر بھی رکھیں تو ان ساری چیزوں سے کیا ظاہر ہوا کہ اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان ساری چیزوں سے جبکہ ہم اتنے بڑے بڑے فولڈرز بھی بھر کر یو این میں پہنچا چکے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے افغانستان کو بھی استعمال کرتا ہے ان کی جو راہ ہے وہ اور انڈی ایس جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ دونوں مل کر پاکستان کے بہت بڑے بڑے دہشت گردی کی جو کاروائنوں کی اس میں ملوث رہے اور ہمارے پاس ثبوت ہیں ان کی ٹرانسمیشنز ہیں ہم نے وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے ان کو بھائیہ بھی کر رکھا ہے مگر اس کے باوجود امریکہ چاہتا ہے کہ وہی بولی بولے جو ہندوستان بولتا ہے چھیک ہے شاید صرف سوال سوال جہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب نے یہ کہہ رکھا تھا کہ امریکنز اگر ہماری ان سے نہیں بنتی ہے تو نہ بنیں ہم جو ہے دوسرے بلوک کی طرف چلے جائیں گے ہم ریجینز کی طرف چلے جائیں گے ہم چائنیز کی طرف چلے جائیں گے ہمارے پاس بڑے دوست ہیں تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس خطے کے اندر بڑے زبردست اور طاقتور دوست ہیں اس کے باوجود امریکنز کپیسٹی تو خیر ان کے پاس موجود ہی ہے ان کے پاس ابھی بھی وہ ہمارے بورڈرز کو مین کر رہے ہیں ڈرونز کے تو ریکنائیسوں جو آپ کہہ رہے ہیں مکنٹ جوتے ہیں وہ بھی انٹیلیجنس کیادرنگ کے لیے ہو رہے ہیں اور وہ پھر ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ایریاز دیکھیں یہ تو اب ہماری یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کہنے پر تو بہت کچھ کہتے ہیں مگر پریکٹیکلی کام نہیں کرتے مثلا کیا ہم نے آج تک یہ گوارہ کیا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر ایک دفاعی معاہدہ کریں آفٹر آل یہ جو نیٹو ہے اس سے پہلے وارسا پیکٹ اور اس طرح کی چیزیں مختلف پیکٹ جو ہے وہ ہوتے رہے تو ہم کیوں نہیں ایسا معاہدہ کر سکتے روس اور چین کے ساتھ مل کر دراصل اس خطے کے جو مسائل ہیں ان کو اس خطے کی بڑی پاورز نہیں حل کرنا ہے وہ امریکہ اتنی دور بیٹھ کر نہ تو وہ انٹریسٹڈ ہے کہ یہاں کے مسائل حل ہوں اور نہ ہی وہ کرنے کی نیت رکھتا ہے اس خطے کے اندر جو مسائل ہیں ان کی وجہ میں حل نہیں ہوتا اس کا جتنا انتشار ہوگا جتنی بدامنی ہوگی وہ اس کو سوٹ کرتا ہے اور ہندوستان کو بھی یہی چیز سوٹ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کلیرلی یہ اناؤنس کرتے ہوئے چین اور روس کے ساتھ مل کر ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے اور کیونکہ یہ دہشتگردی چین اور روس کے لیے بھی باعث تشویش ہے یہ دونوں پاورز مل کر آئندہ سپر پاور بننے جا رہی ہیں تو پاکستان کی چین کا ساتھ ایک پرانی دوستی ہے آج روس بھی پاکستان کی طرف جھک رہا ہے تو پھر ہماری پالیسی ہماری فورن پالیسی کہاں ہے ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں مدنظر رکھتے اور کیوں یہ بقاعدہ اس چیز کا اعلان نہیں کرتے اور اس معاہدے کی طرف آگے کیوں نہیں ہم قدم اٹھاتے یہ سوالیاں نشان ہیں یہ جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے اس سے تو امریکن جو پروپوگینڈا ہے اس کو بھی تقویت ملے گی کہ دیکھیں جی ہم تو بات کر رہے تھے حکانی نیٹ ورک کے حوالے سے تو یہ حملہ کیا ہے ہم نے یہ بندے مار دیئے ہم نے یہ بھی کہیں گے پھر وہ دیکھیں میں نے تو شروع میں بھی یہی بات کی کہ ان حملوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے جو امریکہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ کل ادم جماتے ہیں پھر حکانی نیٹ ورک کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو مارو ان پر حملے کرو پاکستان سے ان کو ختم کرو اور ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ پندرہ سال یہ افغانستان میں امریکہ خود رہا تو حکانی نیٹ ورک کے کتنے لوگ ہوں گے کوچھاند ہزار ہوں گے زیادہ سے زیادہ ان کو وہ کیوں نہیں نظر آئے ان کو انہوں نے کیوں نہیں مارا اور اسی طرح ملا فضل اللہ اور ان کے جو سو کالڈ جن کو وہ گڑ تالیبان کہتے ہیں وہ پاکستان پر اٹیک کرتے رہے تو اس دران وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ افغانستان میں موجود رہا تو ڈیڑھ لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی تو یہ جو دہشتگرد تھے اور دہشتگرد ہیں جو کہتا ہے کہ آج بھی موجود ہیں ان کو کیوں نہیں مارا ان کو ایڈنٹی فائی کرتے ہوئے ہمیں کیوں نہیں بتایا وہ انٹیلیجنس اس وقت بھی جس کی آپ نے بات کی وہ ہمارے ساتھ پوری انٹیلیجنس شیئر نہیں ہوتی تھی آئی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی تھا انٹیلیجنس شیئر کرنے کا تاکہ یہ جو نیٹورکس ہیں دہشتگردوں کے ہم ان کو شاید صاحب جان نیکلسن صاحب نے ابھی کہا کہ سرحد پار دہشتگردوں پر پاکستان جو ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کے ساتھ بڑی سخت زبان استعمال کی تھی لیکن پاکستان جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ہم ان کی منشاہ کے مطابق کیا کریں سرحد پار حملے شروع کر دیں ہم اور لوگوں کے پیچھے پڑ دیں ہاو فار ڈو وی گو کہ ہم پیس کریں ان کو امریکنز کو کیا کریں ہم نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان معاملات میں اتنے اُلج جائیں کہ آپ اکروس بارڈر اٹیک کرنے شروع کریں ہمارے خطے میں مزید جو ہے وہ انتشار پیدا ہو ہم افغانستان کے ساتھ جو ہماری دشمنی پیدا ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہو ساتھ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ ایک بہت سوچی سمجھی سکیم ہے جس کے تحت مشرق وستہ میں جو ہو رہا ہے پاکستان کے اردگرد جو ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے مسائل کو پارلمنٹ میں لائے جائے اس میں ڈسکشن ہو ہمیں تو خدا خدا کر کے وزیر خارجہ ہی اب ملا تقریباً ساڑھے چار سال بعد اور تو جہاں وزارت خارجہ اپنے کیپٹن کے بغیر چل رہی ہو آپ سوچیں کہ ہماری خارجہ محلات میں کس حد تک جو ہے وہ کس حد تک منصوبہ بندی ہے پہلے میرا خیال ہے یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کون سے قانون سے خط میں نبوت کے حوالے سے تخفیف کرنی ہے یا اس کے اندر ایڈیشن کرنی ہے یا سبٹریکشن کرنی ہے وہ پہلے تیہ کر لیں تو وہ اس کے اوپر آئیں گے میرا خیال ہے شاید صاحب خدشات کیا ہیں اگر یہ لہر چلنے لی ہے ڈرون کے حوالے سے اٹیکس کی خبریں آنا نہیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقت آ گیا ہے کہ اب اناؤنس کرنا چاہیے چین نے بھی امریکی ڈرون جو ان کی ریکانسنس کر رہا تھا اس کو گرایا تھا دیکھیں یہ باتیں درنے والی اگر آپ ہر وقت اس میں اسی شش و پنج میں رہے کہ نہ جانے اس سے کیا ہو جائے گا ہمیں کم از کم ان کو دھمکی تو دینا ہوگی ورنہ وہ ڈرونز کے ساتھ پاکستان کے بارڈر کو اور پاکستان کے بارڈر کے علاقوں کو اسی طرح حملے کی زد میں رکھتے ہوئے دنیا بگاڑتے رہیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک کے طور پہ ان کو قائل کیا جاتا رہے گا جو کہ ہندوستان نے کر رکھا ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے ہمارے خلاف لابنگ بھی ہوتی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ ہم کس کس چیز کو روئیں ہم تو پنامہ میں اندر سے ڈوبے ہوئے ہیں پھر اب یہ مسئلہ آ گیا جو ختم نبوت والا معاملہ خامقہ میں چھیڑ خانی کر دی اس کی ضرورت نہیں تھی تو جب اندرونی طور پر آپ اس سطح مسائل کا شکار ہوں اس سطح کمزور ہوں تو باہر کی طرف سے اگریشن تو ہوگی اگر سیاستدان خود ہی ڈرون حملے شروع کر دیں تو پھر باہر سے بھی ڈرون حملے اسی طرح جاری رہیں گے جب آپ بات کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر یہ معاملہ لے کر آیا جائے تو پارلیمان اس کے اوپر کیا کرے شاید لطیف صاحب پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ ہماری پالیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ لیکن جب تک پارلیمان میں باتیں نہیں ہوتی حکومت جو ہے وہ ایک مضبوط طرح سے اندرونی طور پر مل کر ایک فیصلہ نہیں کرتی تو باہر سے تو جارہیت ہوتی رہے گی جب بھی کمزور ملک ہوگا ہم آج بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں ہم آج بھی اپنا جو اگلا آپ دیکھیں نا کہا جا رہا ہے نا کہ پچیس سے تیس ارب ڈالر ہمیں اگلے چار پانچ مہا میں پیدا کرنا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگا کیونکہ آج پھر آئی ایم ایپ کی طرف ورلڈ بینک کی طرف ان کو کنٹرول کون کرتا ہے امریکہ کرتا ہے اس سے پہلے اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا پھر آپ کی عام ٹویسٹنگ ہوگی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کا اون باہر کی دنیا آپ کا خیال نہیں کرے گی وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرے گی جس میں پاکستان کا نقصان